بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سے لائیف ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی آج میں یہاں پر ایک ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ ریاض شہر میں واقع پیش ہے جس میں کچھ پاکستانی بھی ملوث نکلے ہیں اچھا میں آپ کو سب ویڈیو بھی دکھا دوں گا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ملابث سے یعنی کپنوں سے کتنے پاکستانی ہیں بارہال جو بھی ڈٹیل ہے یہ آپ خود سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہ بندے کام کیا ڈار رکھے تھے میں اس چیز کے اوپر کافی حیران ہوا ہوں سعودی ریبی میں چوری وغیرہ کی واردات اکثر ہوتی رہتی ہیں ایسا کو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایسی چوری کی واردات ہو جس کے مطلق ہم نے پہلے سن رکھا ہو خاص کر پاکستان میں میں نے دکھ دیکھا سنا تھا جی کہ ایک ان کے پاس کٹر ہے جی بڑا اس کے ساتھ وہ جو شٹرنگ وغیرہ کے تالے ہوتے ہیں ان کو کار دیتی ہیں اور دکان لوٹ کر لے جاتے ہیں یہاں گھروں کے تالے کار دیتے ہیں اس کٹر کے ساتھ ایک بڑے ٹائپ کا ان کے پاس کٹر ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں جو یہاں پر اس طرف ہی ہے اس طرف میں بھی آپ کو چلانی دکھانی بھی شروع کر چکا ہوں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ہے یہ ریا شہر میں یہ گروہ ہے جی یہ آٹھ بندوں کے اوپر مشتمل تھا ان لوگوں نے ہائی اصک لی ہوئی تھی اچھا یہ جو گاڑی ان کے پاس پکڑی گئی ہے یہ بھی چوری کے نکلی ہے پھر یہ بھی ایک مزے کی بات ہے ان کے پاس کٹر تھا یہ ایک بڑا وہ کٹر سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دکان کے ان لوگوں نے تالے کٹے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے کٹر سے اندر جو شیشے والا لاک ہوتا ہے وہ بھی کٹا ہے اس کے بعد یہ دکان کے اندر گھوسے ہیں ان لوگوں نے بورا بڑا ہوا ہے کس بوریں وہ بھرا ہوا ہے اندر سے اس میں قیمتی مال تھا جی کچھ نگد رکم وغیرہ بھی تھی وہ لے کر یہ لوٹ کر فرار ہو گیا لیکن سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ ریکارڈ ہوئے ہیں اس کے بعد چند گھینٹوں کے اندر ہی ان کو گرفتار کر لیا یہ کنفرم بات ہے سعودی ریبی میں اگر آپ کو ایسا کام کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کہیں بھائی فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئے تو چند گھینٹوں کے اندر ہی آپ کو اٹھا لیے جائے گا ابھی ان کو اٹھا لیا گیا ان میں کچھ پاکستانی بھی شامل نکلے ہیں جو کہ باعث سے شرم کی بات ہے میں یہی بولوں گا ابھی لمبی عرصے کے لیے جیج فائن وغیرہ ان کو ہوگا لیکن دوسری کنٹریز میں رہتے ہوئے ایسے کام بھائی ان سے پرہیز کریں پیچھے آپ کی فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں